امام علیہ السلام کے ایک چاہنے والے کے گھر میں انتقال ہو گیا تو وہ آ کر پوچھنے لگا یا علی میں اپنے عزیز کو دفنانے کے بعد ایسا کیا کروں جس سے ان کو سکون ملے ان کی قبر تھندک رہے اور قبر میں روشنی ہو یہ پوچھنا تھا کہ امام علیہ السلام نے فرمایا اے خدا کے بندے اپنے عزیز کو دفنانے کے بعد کچھ دیر تک اس کی قبر کے قریب بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو کیونکہ جب آپ کسی کو دفناتے ہو تو وہ آپ کی پڑھائی اور تلاوت کا انتظار کر رہا ہوتا ہے اور جب تک اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو جتنی دیر میں ایک اونٹ زبا کر کے لوگوں میں تقسیم نہ کر دیا جائے کیونکہ جب انسان کسی انسان کو قبر میں دفن کر کے واپس چلا جاتا ہے اس وقت وہ انسان قبر میں اس طرح سے پریشان ہوتا ہے جس طرح ایک تنہا انسان سمندر میں ڈوب رہا ہو اور اس سے کوئی بچانے والا نہ ہو اس وقت وہ سوچتا ہے کہ کاش میں سمندر میں نہ آتا اس طرح قبر میں بڑا انسان بھی بے بس اور لچار ہوتا ہے اور اللہ کی ذکر کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی انسان اللہ کا نیک بندہ میرے لیے اللہ کا ذکر کر دے اور جب تک تم اپنے عزیز کے لیے اللہ کا ذکر کرتے رہو گے تو وہ مرہ ہوا انسان تمہارے ذکر کی وجہ سے پرسکون رہے گا کہ میرے دوست یا میری اولاد نے میرا حق ادا کر دیا اور پھر وہ سکون میں آ کر قبر کے فرشتوں کو جواب دینے لگے گا میری ویڈیو کو سبسکرائب اور شیئر کریں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ تک بہت آسانی پہنچ سکے